حضراتِ گرامی شاعری ایک پیشہ نہیں ہے شاعری ایک پروفیشن نہیں ہے بلکہ شاعری ایک مشن ہے وہ شخصیت جس نے شاعری کو پروفیشن نہیں بنا کر بلکہ ایک مشن کی طرح پیش کیا اور اس مشن میں سرسید کے خوابوں کی تعبیر پیش کی وہ شخصیت جس نے ہمارے اس مشاعری کی بڑے ہی باوقار صدارت فرمائی ہمیں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخصیت جس کے وجود سے اس ہندوستان میں نہیں بلکہ تمام عالم عدب میں اجالا ہے ہماری اردو دنیا کا وہ سایہ دار درخ جس کی شفقتیں آج کی رات ہم سبھی پر سایہ فگن رہیں میں نہایت احترام کے ساتھ اتر پردیش اردو اکادمی کے سابق چیئرمن حضرتِ ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے ملتمس ہونا چاہتا ہوں اور یہ دو مثلیں ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ یہ کس کا نام لکھتے ہو ہمارے نام کے اوپر یہ کس کا نام لکھتے ہو ہمارے نام کے اوپر کہیں کچھ اور پہنا جاتا ہے احرام کے اوپر زوردار تعلیو سے استقبال کیجئے جنبِ ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب بس چھوڑ دیوبندی صاحب سے استقبال کیجئے بہت بہت شکریہ صدارت جیسا اہم منصب ایک کم علم کو دیا سعید نقوی صاحب نے رونق بھائی نے غفران صاحب نے میں اس کے لئے شکر گزار ہوں اور صدارت کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا لیکن صدارت میں ایک بڑی پابندی ہوتی ہے اس کے لئے ایک سلیقہ ہوتا ہے آخر تک موجود رہنا پڑتا ہے ویسے ہمارے مشاعروں میں پہلے یہ تہذیب تھی کہ جو لوگ مشاعرے میں مدو ہوتے تھے وہ آخر تک بیٹھتے تھے یہ روایت ختم ہوتی جا رہی بہت سی روایتیں دم توڑ رہی ہیں بارال مشاعرہ بہت شاندار ہوا سب لوگوں کو یہ شکایت تھی ایک تو سعید نکوی صاحب نے قیام تعام کا بہت معقول انتظام کیا اور میرے عزیزوں میں ایک تاریخی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں دنیا کے مشاعروں میں جاتے ہیں دنیا کے شہروں میں جاتے ہیں آج مجھے ایک روایت بہت پسند آئی میں نے تاہر بھائی سے کہا کہ آپ نے اپنے شہر کے دو نمائندہ بزرگوں اور قدیم شورہ کو یعنی کہ بیدم وارسی صاحب کو اور نصار سیمابی صاحب کے کلام کو دو لوگوں کے ذریعے سے یہاں پیش کیا مجھے یہ روایت بہت اچھی لگی اور میں اپنے شہر میں بھی اس کو زندہ کروں گا اپنے بزرگوں کو زندہ رکھنا آنے والی نسلوں میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے بہرحال یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا اور ایک بات مجھے اور اچھی لگی سعید نقوی صاحب آج یہ ہوا کہ ہوتل میں جب میرے پاس راجی اراز ہرش سکسینہ اور ویبھو آئے اور انہوں نے میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ اردو کلام کہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا اہل ایٹاوہ سے گزارش کروں گا کہ راجی اراز ہرش سکسینہ اور ویبھو جیسے اور بہت سارے نوجوان ہوں گے ان کی پرورش کیجئے ان کی نگہداری کیجئے ان کی پذیرائی کیجئے یہی رگوپتی سہہ فراق گورکپوری بنیں گے یہی کوئر مہندر سنگھ بیدی سہر بنیں گے یہی کرشن بیہاری نور بنیں گے اور اس روایت کو زندہ رکھئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ورنہ ڈر لگتا ہے کہ آنے والے وقت ہمیں ہم کرشن بیہاری نور کو ڈھونڈتے پھریں گے کوئر مہندر سنگھ بیدی سہر کو ڈھونڈتے پھریں گے بہت خوشائند ہے یہ بات کہ یہ بچے اردو کی شائری کر رہے ہیں میں اہل اٹاوہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسری بات اور کہنا چاہتا ہوں مشاعروں میں مجھے یہ روایت اچھی لگی میری کچھ بہنیں بیٹھی ہیں شروع سے آخر تک مجھے بہت اچھا لگا جس عدبی محفل میں ماں آ کر بیٹھنے لگے بہن آ کر بیٹھنے لگے جس کے گود میں مستقبل پلتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو کا روشن مستقبل ان کی گودوں میں بیٹھا ہوا ہے اردو زندہ رہے گی مر رہے سکتا ہے چلیے یہ تو تھی یہ بات اب ذرا سی بات یہ کہتا ہوں کہ آخری پل ہے چھوٹی سی بات ہم بھی پیش کریں گے آپ جو بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں آپ اگر آگے آ جائیں تو دس منٹ لگیں گے دس بارہ منٹ ہم اس میں بات مکمل کر دیں گے تو ذرا سا اچھا لگے گا تھوڑا سا آگے آ جائیں یہ آگے والی سیٹر خادم یہ تھوڑا سا وہی پر آئی ہے وہ کسی کا شعر ہے نا کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لوگے یہ فاصلیں تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں ذرا سا آگے آ جائیے آ جائیے پیچھے والے لوگ بھی آ جائیں بہت بہت شکریہ دیکھیں یہ اردو کی پارلیمنٹ ہے جس میں ایک فقیر کے کہنے سے لوگ آگے آ سکتے ہیں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ رواج نہیں ہے بہت شکریہ بہت انعیت بہت محبت تشریف لائیں میں بات شروع کروں بات شروع کرنے کے لیے ملک کو اشارہ تو چاہیے نا آپ کی طرف سے بہت شکریہ میرے کچھ دوستوں نے شکایت کی کہ وہ صاحب چلے گئے وہ صاحب چلے گئے وہ صاحب چلے گئے شیر سناتا ہوں تیار رہیے گا بادشاہوں کا انتظار کریں بادشاہوں کا انتظار کریں اتنی فرصت کہا فقیروں کو بادشاہوں کا انتظار کریں اتنی فرصت کہا فقیروں کو آئیے پھر دستک دیتا ہوں آپ کے دل پہ کہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیئے تھے ایک دن استاد کے ہجابہ والو دوسرے بھی سرے پہ محبت چاہوں گا کہ جوتے سیدھے غفران بھائی کہ جوتے سیدھے کر دیئے تھے ایک دن استاد کے اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی شکریہ رونک بھائی جوتے سیدھے کر دیئے تھے ایک دن استاد کے اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی تم اپنی راجیو اور ہاش اور ویبھو موجود ہوں تو سنیں کہ تم اپنی تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں اکڑتے ہو واہ 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 تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں اکڑتے ہو چلو رکشہ سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا واہ 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 تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں اکڑتے ہو چلو رکشہ سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا چلو رکشہ آہ غفران بھائی رونک بھائی اور سعید صاحب جی دیکھے گا حلال بھائی جوہر بھائی شیئر ارت کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی سچائی دل پہ چوٹ کی طرح لگتی ہے لیکن بہت ضروری ہوتی ہے اجازت دیں تو میں پیش کروں ارشاد ملاحظہ فرمائیں اصل میں میرا شائری تو شوق ہے میرا مشن تعلیم ہے اور تعلیم بھی بیٹیوں کی تعلیم الحمدللہ چھبیس اسکول چلاتا ہوں بیٹیوں کے واہ میرا معنی یہ ہے دنیا میں کوئی بڑا انقلاب آئے گا تو بیٹیوں سے آئے گا بے شک ہمارا مستقبل انہی کی گود میں پلتا ہے تو شیئر ارز کرتا ہوں کہتا ہوں کہ جہالت پر جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے مصرہ اچھا لگے تو دعا چاہوں گا کہ جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتا ہے غصہ غیرت کا جواب نہیں جہالت پر تمہاری جب کوئی تنقید کرتا ہے شکریہ تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی تمہیں غصہ تو آتا ہے تمہیں غیرت نہیں آتی بہت مزاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا بہت مزاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو بہت مزاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو ایک پرانا شعر سوراتا ہوں ایک صاحب نے حکم کیا تھا کہتا ہوں کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں نامہ اعمال میں شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آگئیں واہ 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 نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں واہ شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آگئیں راز راز پہنچے ہمارے غیروں تک کیا کہنا راز پہنچے ہمارے غیروں تک غیروں تک مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے واہ 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 اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ شیر ایسے آ جاتے ہیں اس میں آپ کا امتحان ہوتا ہے اور آپ کو بتانی چلتا کہ آپ پاس ہوئے کے فیل پھر سناتا ہوں کہ راز پہنچے ہمارے غیروں تک غیروں تک مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے مشورہ کر لیا تھا اپنوں سے واہ آپ کو ایک نظم سناتا ہوں میری زندگی کی پہلی نظم ہے میں نے کبھی نظم نہیں کہی یہ پہلی نظم ہے میری اس کا عنوان ہے محبت ایک ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں پندرہ سولہ سیکنڈ کی نظم ہے اور پندرہ سیکنڈ آپ سے خاموشی اور سناتا چاہتا ہوں سولوے منٹ میں جو بھی آپ کی مرضی ہو وہ کیجئے گا پندرہ سیکنڈ کا سناتا نظم ارز کرتا ہوں ملہدہ فرمائے عنوان ہے محبت ارز کروں جی یہ ایک دو تعلیم کی زہمت کیوں کیا آپ نے شکریہ محبت ایک ایک آدمی شریک دکھو دو تعلیم کیا آپ کیوں کیا آپ 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 ہر دم نہ پر کترے کبھی اس کے نہ پر باندھے کبھی میں نے وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا زمانے کو یہ بتلاو زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے شکریہ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں کیا کہیں محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں جگنو بناتے ہیں اور یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی راجی وراز حرش سکسینہ اور ویبھو یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں واہ 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 یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں واہ واہ ایک شیر ت gucken میں پیش کرنا چاہتا ہوں شاید جوہر بھائی کے لیے اور تاہر بھائی کے لیے ہلال کے لیے سب لوگوں کے لیے معصوم بھائی کے لیے نیا ہوگا مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہیں سنایا لیکن ملہدہ فرمائیں یہ ہماری بیٹی بھی بیٹی ہے دنیا کی بہت معروف ترین شائرہ ہے اور ہماری بیٹی ہے اور بہت عزیز ہے ہمیں شبی نہ دی ایک شیر توفہ میں دینا چاہتا ہوں مطلعہ اور ایک شیر ملہدہ فرمائیں دیکھئے سعید بھائی کہتا ہوں دنیا کھڑی ہو رستے میں دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا اور سعید نہ کمیر نہ بھائی کے اس دعویٰ کے مشاعرے میں اس فقیر کا اس حقیر کا دو مثلے توفے میں اگر دل پہ چھپ جائیں تو محبت چاہوں گا ملہدہ فرمائیں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا آپ تیار رہیں توفہ پیش کرتا ہوں کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا جب آپ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیا کہنے ویبو حق سچائی کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے ہجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا کیا اچھا بس راہ آئے ہجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے کیا کہنے ہجرے میں تھے کہ مجرے میں شکریہ ہجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا وہ اس پہ مجھے یاد آگیا کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا مشن تعلیم ہے میرا شوق شاعری ہے تو آج شد وہ فرحان شکیل صاحب بھی آئے تھے پتہ نہیں مشاعرے میں آئے یا نہیں آئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں چلیے خیر بارالہ شیر شیر سناتا ہوں ایک غدل کا مطلب ملحظہ فرمائے کہتا ہوں کہ میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں میں گلشن میں نہیں رہتا میں ویرانی میں رہتا ہوں پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں اگر ملنے کی خواہش ہو تو مجھ سے ڈوب کر ملنا کنارے پر نہیں ملتا میں تغیانی میں رہتا ہوں کنارے پر نہیں ملتا میں تغیانی اور اہل سخن حضرات کی شرکت کے ساتھ شیر پریش کرتا ہوں کہ کنارے پر نہیں ملتا میں تغیانی میں رہتا ہوں مجھے پہچاننے میں مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے کیا کہے مجھے پہچاننے میں تاہر بھائی مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے غزل کے شیر کے میں مصرہ ثانی میں رہتا ہوں مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے غزل کے شیر کے میں مصرہ ثانی میں رہتا ہوں اور مزہ لی جئے گا کہ شیر کے ثانی میں رہتا ہوں کہتا ہوں کہ مجھے مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا کیا کہنے مجھے دو وقت کے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مگر شکریہ مجھے دو وقت کے مجھے دو وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں میری بیٹیاں میری مائیں بیٹھی ہیں میں ایک بات ایک مطلعہ ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہتا ہوں کہ بلکہ شبینہ کو شریک کرتا ہوں اس میں کہ ملہدہ فرمائیں کہتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں کے پاس ہے بلکہ جوہر بھائی اور شبینہ کو دونوں کو شریک کرتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور بیٹا ہیرہ ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی کیا کہیں ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی اب چوتھی لائن پہ زندہ رہیے گا کہ ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی ایک اور نئی بات سناتا ہوں شاید آپ کے لیے اچھی لگے آپ کو مطلب اور آئے مطلب ایک شیر سنانا چاہتا ہوں کہ شکریہ روڈا بھائی کہ کوئی نہیں کسی کا یہ بتلا دیا مجھے کوئی نہیں کسی کا یہ بتلا دیا مجھے کل رات میرے سائے نے دھوکا دیا مجھے کل رات میرے سائے نے دھوکا دیا مجھے اور رونے پہ میرے تنز کیے جا رہے تھے لوگ رونے پہ میرے تنز کیے جا رہے تھے لوگ میں ہس پڑا تو ہسنے کا تانہ دیا مجھے میرے عزیز دوستو موجودہ زمانے نے بڑی ترقی کی ہے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے میں نے ایک فنکشن کیا دیوبند میں تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے فنکشن میں کار والے لوگ آئیں اتنی بڑی آبادی میں میں نے تلاش کیا تو صرف چار کاریں ملی آج اسی شہر میں ہزاروں کاریں ہیں ہزاروں موٹر سائیکل ہیں زمانے نے بڑی ترقی کی ہے نقصان ہوا ہے تو صرف رشتوں کا نقصان ہوا ہے اس رشتوں کے نقصان کو بچائیے زندگی خوشگوار ہو جائے گی عجیب اتفاق ہے ہم دوستوں سے بہت محبت سے ملتے ہیں ہم اپنے ملنے جلنے والوں سے بڑے احترام سے ملتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے گلے نہیں ملتے اپنے عزیزوں کو گلے نہیں لگاتے اس رویے کو بدلیے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ بڑے بہت شاندار گفتگو سے لوگوں سے بات کرتے ہیں اخلاص سے ملتے ہیں محبت سے ملتے ہیں لیکن جب آپ اپنے گھروں میں گھستے ہیں تو فیراؤن ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں سے اپنے بچوں سے گالی سے ملامت سے بات کرتے ہیں اللہ کے بندوں کوئی تمہارا گھر میں انتظار کرتا ہوا ہوتا ہے انتظار کرنے والوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرو میں نے جنت تو نہیں دیکھی لیکن میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی جنت بنانے کی کوشش کی ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیویوں سے مروت کے ساتھ پیش آنا غلامگیری ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے جو لوگ اپنے آپ کو فیراؤن سمجھتے ہیں جنت کے دروازے ان کے لیے بند ہو گئے جنت میں یہ غلام ہی جائیں گے یہ جو بیویوں کے غلام جنہیں تم کہتے ہو جنت میں یہ ہی جائیں گے اپنی بیویوں سے محبت کیا کرو اپنی اولادوں سے محبت کیا کرو یہ دین ہے یہ مزاق نہیں ہے میں شیر پیش کرتا ہوں رشتوں کو زندہ کیجئے کہتا ہوں کہ کوئی نہیں کسی کا یہ بتلا دیا مجھے کل رات میرے سائے نے دھوکا دیا مجھے اب نئی بات لگے تو محبت چاہوں گا دھوکا دیا مجھے کل کل میں الہج گیا تھا چچا زاد بھائی سے کل میں الہج گیا تھا چچا زاد بھائی سے والد نے آگ کے خواب میں دھمکا دیا مجھے کیا تہذیب ہے کل میں الہج گیا تھا چچا زاد بھائی سے والد نے آگ کے خواب میں دھمکا دیا مجھے ایک غزل اور تازہ پیش کرتا ہوں کہتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جائے تھے ایک 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 شیر یاد آگیا وہ سناتا ہوں کہ ہمارے سر پہ تیرا سائبان ہوتے ہوئے زمین تنگ ہوئی آسمان ہوتے ہوئے میں گوگا ہو کے اشاروں میں بات کرتا ہوں زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے زبان والے تو چپ ہیں زبان ہوتے ہوئے اور دیکھیں مجھے دنیا نواز دیوبندی کہتی ہے لیکن میرا نام ہے محمد نواز خان شیر ملہدہ فرمائیے کہ زبان ہوتے ہوئے زبان ہوتے ہوئے اور شیر ارز کرتا ہوں کہ جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا کیا کہنے زبان ہوتے ہوئے جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا میں اس سے ہار گیا ایک پتھان ہوتے ہوئے جب اس نے واسطہ مجھ کو دیا محبت کا میں اس سے ہار گیا ایک پتھان ہوتے ہوئے اب غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے کیا کہنے اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے کم پڑ جاتی ہے اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے واہ 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 اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے واہ اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے اور کتنے کڑوے لوگ ہیں کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوہ ہے کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوہ ہے چاہے جتنی چینی بھانکیں چینی کم پڑ جاتے ہیں کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوہ ہے زندہ بات زندہ بات کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوہ ہے چاہے جتنی چینی پھاکیں چینی کم پڑ جاتی ہے کوزاگر کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں کوزاگر کوزاگر کہتے ہیں کمھار کو مٹی کے برتن بنانے والے کو کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے جب میری باری آتی ہے کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے اور چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھڑنوں تک آنے میں کیا کہنے ہیں چھوٹے موٹے پیل فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے اب تین شیر زندہ ہو کر سن لیجئے سیڑھی کم پڑ جاتی ہے ملاحظہ فرمائے کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے اور مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا کیا کہنے مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا پھندہ چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا پھندہ چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے سعید نقوی صاحب اور اس نمائش کے مشاعرے میں رونک بھائی غفران صاحب کی موجودگی میں اب آپ کو یہ فقیر دو لائنیں توفے میں دیتا ہے ایک ایک مصرے میں ایک ایک لفظ میں شرکت کیجئے گا انشاء کہ شکریہ پھندہ چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے ارض کرتا ہوں کہ رسی کم پڑ جاتی ہے ماں کے ماں کے پاؤں دبا کر جب ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں واہ واہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے واہ زندہ بات زندہ بات واہ 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 ماں کے پاؤں دبا کر جب واہ مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے یہ دو تین فرمائشیں ہیں میں تکمیل کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کہنے پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں آپ تھک گئے ہوں تو بتائیے میں بیٹھ جاؤں سب سننا چاہتے ہیں آپ کو جی شکریہ کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا اب پھر آپ کو زندہ کرتا ہوں کہ پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ مینہ کہتے ہیں سراہی کو جب دیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گرر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھن کا جواب نہیں جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گرر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھن سے گرا کیا تم نے جو تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر کوچا جانا سے کوئی زخم ملا کیا تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر کوچھے جانا سے کوئی ذکھ ملا کیا میں ایک شیر بڑی آہستہ سے سناوں گا لیکن آپ زندہ دلی سے سنیے کہ پھر کوچھے جانا میں کوئی ذکھ ملا کیا وہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے پھر کوچھے جانا سے کوئی ذکھ ملا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شائر ہے اسے تم نے سنا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شائر ہے اسے تم نے سنا کیا اور میرے عزیزوں پھر شیر ملعہ فرمائے ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا انا کہتے ہیں ایگو کو سوابیمان کو کہ ایک میرا بھی شاعر ہے اسے تم نے سنا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گرر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا چھن سے گرا کیا شیر ملادہ فرمائے کہ چھن سے گرا کیا کہ چھالے تھے چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مخمل کا تو تلوہ میں چوبھا کیا چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مخمل کا تو تلوہ میں چوبھا کیا تلو میں چُبھا کیا یہ بہت ساری فرمائشیں لکھے دی ہیں لیکن میں ایک تفعہ چند اس پہ کرتا ہوں ایک مطلعہ ایک شعر سناتا ہوں کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے کیا کہنے منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے مثلا اٹھائیے دوستو کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے رستہ نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے اور کم ہمتی خطرہ ہے سمندر کے سفر میں کم ہمتی خطرہ ہے سمندر کے سفر میں توفان کو ہم دوستو خطرہ نہیں کہتے اور مانا کے میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں مانا کے میاں ہم تو بروں سے بروں سے بھی برے ہیں کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں کچھ لوگ تو اچھوں کو اور شیر یہ سنانا چاہتا ہوں دیکھیں جو لفظ پہلے مصرے میں ہیں وہی لفظ دوسرے مصرے میں ہیں لفظوں کی ترتیب بدل کے شیر بناتا ہوں اگر شیر بن گیا ہو تو اور یہ آپ کی زندگی میں کام بھی آ سکتا ہے کہ ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے بن جائے اگر بات بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا واہ اپنا نہیں کہتے بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے واہ 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 بان جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے چار مصروں کے لیے حکم ہے اللہ نے بڑی شہرت دی ان چار مصروں کو تمام روزانہ اینکرز ٹی وی اینکرز پڑھتے رہتے ہیں لکھنے والے آرٹیکل لکھنے والے اپنے اس میں لکھتے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور یہ ہر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر کسی نہ کسی ملک میں ہر دو چار دس دن میں زندہ ہو جاتے ہیں چاروں مصرے ارض کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والو جلتے گھر کو دیکھنے والو پھوس کا چھپ پر آپ کا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والو پھوس کا چھپ پر آپ کا ہے آپ کا ہے آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے اور اب تیار رہیے گا تعلیم بچا کے رکھئے چوتھے مصرے کے لیے کہ جلتے گھر کو دیکھنے والا وہ پھونس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے آپ کا ہے اور اس کے قتل پہ اس کے قتل پہ میں بھی چک تھا میرا نمبر رب آیا آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چک تھا میرا نمبر رب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چک ہیں اگلا نمبر رب میرے قتل پہ آپ بھی چک ہیں اگلا نمبر آپ کا ہے یہ ہرش نے ایک غزل کے لیے کہا ہے اگر آپ اجازت دیں میں نے ترنم سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے لیکن اتنا شاندار مشاعرہ ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ موجود ہیں یہ سب ہمارے حصے کے لوگ ہیں بیشک اور شاید لوگوں کو کم تعداد کی شکایت رہی لیکن میں سمجھتا ہوں سعید بھائی اس سے زیادہ کسی شہر میں اچھے لوگ ہو بھی نہیں سکتے جتنے مشاعرے میں آئے تو میں غزل ترنم سے دو چار شیر پیش کر دیتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں صرف پانی پینے کی اجازت آتا ہوں اجازت ارشاد ہے ملاحظہ فرمائے میں کوشش کرتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کی میری بڑی مشہور معروف غزل ہے جگجیس سنگھ صاحب نے گائی ہے ملہب حلال نے بتایا تھا وہ بھی غزل گائی ہے انہوں نے سہر ایک الپم آئی تھی ان کی اس میں وہ غزل تھی کہ تیرے آنے کی جب خبر مہکے تیری خوشبو سے سارا گھر مہکے کرائی فور کرائی آئی جی اس میں یہ والی غزل تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں شکریہ وہ رولا کر ہس نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکر آیا دیر تک وہ رولا کر ہس نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکر آیا دیر تک بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر اور بھی وہ یاد آیا دیر تک بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر اور بھی وہ یاد آیا دیر تک وہ رولا کر ہس نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکر آیا دیر تک بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے مانے پایا دیر تک بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے مانے پھر پانی پکایا دیر تک اور اپنی زندگی کا ایک خوبصورت شیر آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب آئی ہے ذرہ نوازی تو اس میں دنیا کے سو بڑے لوگوں نے سو مزامین لکھے ہیں میرے اوپر میری پویٹری اور میری ذات پر تو عام طور سے سب لوگوں نے اس شیر کو کوٹ کیا تو اس سے مجھے لگا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شیر کچھ ہو گیا اور شیر ملہدہ کہ وہ رول آ کر ہسے نہ پایا دیر تک جب میں رو کر مسکر آیا دیر تک کہ گن گناتا جا رہا تھا ایک فقیر گن گناتا جا رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نسایہ دیر تک یہی زندگی کی حقیقت ہے وہ رول آ کر ہسے نہ پایا دیر تک دیر تک جب میں رو کر مسکر آیا دیر تک ناخلف کہتے ہیں نالائق کو کہ ناخلف بیٹے تو دردے سر بنے ناخلف بیٹے تو دردے سر بنے بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک ناخلف بیٹے تو دردے سر بنے بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک اور چپکے چپکے میری غزلوں کو نواز چپکے چپکے میری غزلوں کو نواز دشمنوں نے گن گنایا دیر تک بہت بہت شکریہ اس تاریخ ساز مشاعرے کے لئے اصل مبارک بات کے تو مستحق آپ ہیں جو رات کے اتنے پہر تک یہاں بیٹھے ہیں اس کے بعد سعید نقوی صاحب رونق بھائی غفران صاحب اور مشاعرہ کمیٹی کو بہت بہت مبارک بات خدا آپ کو بھی شاد رکھے اور سلامت بہت شکریہ